ہلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور ریلیشن کو سمجھیں گے جیروز کا کوفیشنٹ کے ساتھ تو کوئی اگر ہمیں کسی کوادریٹک پولینومیل کے سم آف جیروز یعنی کے الفا پلس بیٹا بتا دے اور ساتھ میں پروڈکٹ آف جیروز یعنی کے الفا بیٹا بتا دے تو ہم اسے پورا کا پورا پولینومیل جو ہے وہ فریم کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا پولینومیل ہے تو اس کا فرمولا میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کا فرمولا ہمارا ایکس سکوار مائنس سم آف جیروز انٹو ایکس پلس پورڈکٹ آف جیروز یعنی اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں ایکس سکوار مائنس سم آف جیروز ہمارا الفا پلس بیٹا ہوتا ہے انٹو ایکس پلس پورڈکٹ آف جیرو الفا بیٹا ہوتا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ دیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم ایک کے کو اور ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا کے بریکٹ میں لکھتے ہیں ہم ایکس سکوار مائنس الفا پلس بیٹا انٹو ایکس پلس الفا بیٹا تو یہ اس فرمولے سے جو ہے ہم پورا کا پورا پولینومیل اسے فریم کر کے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو یہ کے ہوتا ہے نا یہ ایک ریال نمبر ہوتا ہے جو کی کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو اس کے کے بارے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ مان لو میں نے کچھ پولینومیلس لکھے ہیں مان لو یہ کچھ میں نے پولینومیلس لکھے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ایکس سکوائر مائنس 4 ایکس پلس 3 2 ایکس سکوائر مائنس 8 ایکس پلس 6 اس طرح سے میں نے کچھ پولینومیلس لکھے ہیں ٹھیک ہے اب ان پولینومیلس کے اگر ہم جیرو نکالیں جیسے مان لو یہ ہم پہلا والا پولینومیل لے لیتے ہیں یہ والا تو اس کے مان لو ہم جیرو نکالیں تو ایکس سکوائر مائنس 4 ایکس پلس 3 ٹھیک ہے اس کے ہم نے جیرو نکالنے ہیں تو اس کی کیسے نکالیں گے اس کی middle term کو پہلے ہم جو ہے break up کریں گے factorization method سے کر رہے ہیں تو middle term break up کریں گے تو اس کے بناتے ہیں ہم factor بناتے ہیں تو factor بنائیں گے تو اس کا 3 بنزا 3 اس کو ہم اس سے multiply کریں گے اس کے coefficients کے ساتھ x square کے تو 3 بنزا 3 یعنی کہ 3 اور 1 کو ہم جھوڑ دیں تو یہ ہمارا 4 آ جائے گا تو بنا کے دیکھتے ہیں x square minus کا ہمیں 4x بنانا ہے تو minus x اور minus کا 3x plus 3 تو اس طرح سے یہ middle term ہے یہ ہماری break up ہو گئی اب ہم ایک ایک پیر کو لے کے چلتے ہیں تو پہلے یہ والا پیر لے لیں گے ہم تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس میں x common لے سکتے ہیں تو ہم نے اس میں x common لے لیا تو x minus یہاں x کو common لیا تو یہاں پہ 1 بچ جائے گا تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب minus common لیں گے اور ساتھ میں ہم 3 دکھائی دے رہا ہمیں تو 3 ہم common لے لیں گے ٹھیک ہے نا common لیں گے تو یہاں پہ 3x میں سے 3 common لے لیا تو x بچا اب یہ minus ہم نے common لیا ہوا ہے تو اندر minus ہو جائے گا تو minus 1 ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ 3 ہے تو یہ اندر minus 1 ہو جائے گا اب یہ اور یہ دونوں کو ایک ساتھ لے لیں گے ہم x minus 1 اور x minus 3 اب یہ ہمارے نکل کے آگے فیکٹر اب اس کے بعد ہم نے اس کے 0 نکال لے ہیں تو 0 نکالنے کے لئے کیا کریں گے ہم x minus 1 کریں گے is equal to 0 اور x minus 3 is equal to 0 ٹھیک ہے نا اس minus 1 کو ادھر بیجیں گے تو یہ x is equal to 1 ہو جائے گا اور اس minus 3 کو ادھر بیجیں گے تو x is equal to 3 ہو جائے گا تو یہ ہمارے اس کے اس کے جو ہے یہ 2 0 ہمارے نکل کے آئے وہ نکل کے آئے 1 اور 3 ٹھیک ہے نا اور اب اسی طرح سے اگر ہم یہ جتنے بھی polynomials ہیں ان کے اگر 0 نکالیں تو ان سبھی کے جو 0 ہیں وہ یہی آئے گے کیوں کیونکہ یہ جتنے بھی polynomials ہیں نا یہ سارے کے سارے یہی ہیں یہی polynomials ہیں x square minus 4 x plus 3 تو یہی ہیں سب دیکھو کیسے ہیں میں آپ کو بتا تھا ہوں جیسے مان لو یہ 2 x square ہے 2 x square minus 8 x plus 6 ٹھیک ہے اب اس کو اگر دھیان سے آپ دیکھو گے تو اس میں ہمیں کچھ common نکلتا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو جب بھی کسی بھی polynomials میں کچھ بھی common ہو نا کبھی بھی common ہمیں نکلتا ہوا دکھائی دے تو ہم common نکال لیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس سے جو ہماری calculation ہوتی ہے نا وہ easy ہو جاتی ہے تو اس میں ہم 2 نکال لیتے ہیں common بہار تو یہ ہم نے 2 نکال لیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہاں پہ بن جائے گا یہ 2 common لیا تو یہ x square ہو جائے گا minus 2 common لیا تو یہاں 4x ہو جائے گا plus 2 36 ٹھیک ہے نا تو اب یہ جو ہے اس کے بعد کیا ہوگا is equal to 0 ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کو 0 سے equate کر رہے ہیں تو اب یہ 2 ہے یہ ادھر جائے گا تو یہ x square minus 4x plus 3 اس 2 کو بھیجیں گے تو یہ 0 upon 2 ہو جائے گا جو 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو ہمارا polynomial کیا نکل کیا یہ نکل کیا ہے polynomial اس کے 0 ہم نکال چکے ہیں کیونکہ آپ کو ڈکھایا میں نے x square minus 4x plus 3 اس کے 0 نکال ہے 1 اور 3 آئے اور یہ polynomial یہی x square minus 0 نکال ہوگے تو یہی 1 اور 3 0 آنے ہے اب جیسے second کو بھی دیکھ لو چلو تو second والا جو polynomial ہمارا 3 x square minus 12x plus 9 ٹھیک ہے نا اس میں ہمیں 3 جو ہے وہ common نکلتا ہوگا نہیں جار آرہا ہے تو ہم 3 common نکال لیں گے تو 3 x square minus 9 یہ ہوگیا ٹھیک ہے نا اس اکل ٹو 0 اب یہ 3 کو ہم ادھر بھیجیں گے تو یہ ہمارے پاس polynomial آجے گا x square minus 4x plus 3 is equal to 0 upon 3 اور یہ بعد میں یہ 0 ہو جائے گا تو کل ملا کے ہمارا یہ polynomial آیا یہ polynomial پھر وہ ہی آگیا یہ یعنی کہ یہ جتنے بھی polynomials ہیں ٹھیک ہے نا اس میں 4 common آجائے گا اور جب ہم common لیں گے اور جو common لیا ہوگا اس کو 0 کے اس side بھیجیں گے تو اپنے آپ 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو کل ملا کے ہمارے پاس یہ polynomial بار بار آجائے گا اس کے 0 ہم نے already نکالی لی ہے 1 اور 3 تو اس طرح سے یہ جو number ہم common لے رہے ہیں جیسے اس میں ہم نے 2 common لیا اس میں 3 common لیا اس میں 5 common لیں گے تو یہ جو number ہے یہ ایک real number وہی number ہے جو k 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 یہ کئی طرح سے لکھا جا سکتا ہے تو ہم جو ہے اس کے 0 تو یہی آنے ہیں تو ہم جو polynomial frame کر کے بتائیں گے وہ یہی بتائیں گے کیوں کیونکہ یہ number تو جیو ہوئی جانا ہے تو اسی چیز کو اسی relation کو ہم ایک example سے سمجھتے ہیں ٹھیک نا تو میں ایک example لے رہا ہوں یہ example میں نے ncid کا لیا example number 4 ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے find the quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are minus 3 and 2 respectively ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ word آگیا ہے respectively اب اس respectively کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز یہاں پر پہلے دی گئی ہے find the quadratic polynomial the sum یعنی کہ یہ sum پہلے sum آیا تو اس sum کے لیے یہ پہلا پہلا والا ہوگا یعنی یہ sum پہلا سام ادھر آیا تو یہ پہلا sum ہو گیا بعد میں جو چیز پہلے آتی ہے وہ چیز جو ہوتی ہے اس ہم پہلے ہوتی ہوتی تو یہ اگزامپل کو ہم solve کر دیکھتے ہیں تو میں آپ اس کے steps بتا دیتا ہوں کہ اس کو کیسے solve کرتے ہیں تو اس کا ہم solution لکھتے ہیں تو solution میں ہم سب سے پہلے let کر لیتے ہیں zeros کو جس بھی polynomial کے zero نکال نے ہے کیونکہ ہمیں find the quadratic polynomial find بنانا ہے بتانا ہے جس کے some or product جو ہے minus 3 اور 2 ہے ٹھیک ہے نا تو ہم سب سے بہلے let کر لیتے ہیں polynomial کو تو لکھتے ہم let the zeros let the zeros of the required polynomial 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 b alpha and beta یعنی کہ ہم جو جیرو ہم نے جو جیرو ہیں ہمارے وہ alpha اور beta ہم اس کو represent کر لیتے ہیں تو اب لکھتے ہم now according to question ٹھیک ہے کیا ہوگا اس نے بولا sum تو sum کیا ہوتا ہمارا alpha plus beta ٹھیک ہے نا zeros کا تو ہم نے zeros کو alpha beta معنی دیا تلی بتا دیا like the zeros of the required polynomial be alpha and beta ٹھیک ہے نا تو sum ہوگے ہمارا is equal to minus 3 اس کو ہم equation one بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ایسے ہی ہم product of zeros لے لیتے ہیں alpha beta تو product of zeros ہمارا two ہے تو اس کو two لے لیتے ہیں اس کو equation number two بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لکھتے ہیں اس میں کیونکہ ہم ہم polynomial بنانا ہے تو the required polynomial is given by the required polynomial is given by اب ہم formula لکھتے ہیں اپنا یعنی کہ fx is equal to کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا بھی bracket میں x square minus alpha plus beta plus alpha plus beta x plus alpha beta ٹھیک ہے تو یہ ہم نے formula لکھ لیا اور یہاں لکھ دیتے ہیں where k is any real number where k is any real number number plus بیتکس بیتکس موسیقی